بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام محمد عبدالبروک مناوی شافعی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک باشا شکار کے لئے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑھا آدمی زیتون کا پودا لگا رہا ہے باشا نے اس سے کہا اے شکس تم تو انتہائی بڑھے ہو جبکہ زیتون کا درخت تیس سال کے بعد پھل دیتا ہے پھر تم یہ پودا کیوں لگا رہے ہیں بڑھے نے جواب دیا باشا سلامت ہم سے پچھلے لوگوں نے جو درخت لگائے تھے ان کا پھل ہم نے کھایا اب ہم اپنے بعد والوں کے لئے درخت لگا رہے ہیں یہ جواب سنکر باشا خوش ہوا اور اس نے کہا زہ ایران کے باشاہوں کے یہ عادت تھی کہ جب کسی شخص کے لئے زہ لفظ کہتا تو اس شخص کو ایک ہزار دینار یعنی سونے کے سکھے دیے جاتے اس بوہے کو ایک ہزار دینار دے دیے جائے تو اس نے باشا سے دوبارہ عرض کیا باشا سلامت زیتون کا درخت تیس سال کے بعد پھل دیتا ہے لیکن اس درخت نے تو ہل پور پھل دے دیا باشا نے دوبارہ زہ گا اور بورے کو ہزار دینار مزید دے دیے گئے بورے نے باشا کی خدمت میں تیسری بار عرض کیا باشا سلامت زیتون کا درخت سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے جبکہ اس درخت نے تو ایک ہی وقت میں دو مرتبہ پھل دے دیا ہے باشا نے فیضہ کہا اور بورے کو تیسری مرتبہ ہزار دینار دے دیے گئے یہ منظر دیکھ کر باشا کے ہمراہی قاکلے کو لے کر جلدی جلدی وہاں سے روانہ ہو گئے اور کہنے لگے اگر ہم اس بورے کے پاس کھڑے رہے تو باشا کا سارا خزانہ خالی ہو جائے گا ہمارے بزرگوں نے صدیوں پہلے علم کے جو پودے لگائے تھے آج تک ہم ان کے پھلوں سے مستفید ہو رہے ہیں اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اسلاف کے لگائے ہوئے ان پودوں یعنی علم کی کتابوں کی حفاظت اور انہیں عام کرنے کے ساتھ ساتھ علم کے ایسے نئے پودے بھی لگائیں جو ہماری آنے والی نسلوں کے لئے فائدہ من ثابت ہو ایسا کرنے سے صرف دوسروں کا ہی بلانہ ہوگا بلکہ جس طرح پودا لگانے والے بولے کو فائدہ حاصل ہوا اسی طرح انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ علم کی خدمت کرنے والا دنیا میں بھی کسی کا محتاج نہ رہے گا جیسا کہ اللہ خیر وقت و السلام برہی دائیت چاہیا ہے ہاتھی عالم آیا ہے